اے حسین جیتے رہو شبیر پہ مرنے والوں خومِ حسین منانے والے آباد رہیں حسین منانے والے آباد رہیں اعوذ باللہ من الشیط اور نجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین علی بن الحسین علی اولاد الحسین علی اصحاب الحسین ایام اعزا کی خصوصی ٹرانسپیشن میں قائم ٹی وی کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام 247 اور سید میسر مزا کی طرف سے السلام علیکم ناظرین کرام آج تین محرم الحرام اطاعت امام کے زیل میں آج ہم ان بچوں کا ذکر کریں گے کہ جو غربت میں بے وطن جو غربت میں وطن سے دور شہید کر دئیے گئے آج کے ہمارے گیسٹ آغا سید زیادہ ملی ریزی صاحب ہم بہت شکر گزارے ہیں کہ مصروف ترین دنوں میں آپ نے ہمیں ٹائم دیا تو آئیے آج کے پروڈرام کے آغاز کرتے ہیں دربار میں جب کٹ کے یتیموں کے سر آئے ڈوبے ہوئے دو چاند لہو میں نظر آئے غل پڑ گیا مسلم کے یہ لختے جگر آئے غربت زدہ بے وطن اور بے پدر آئے شمشیر ستم چل گئی ان نوہہ گروں پر کیا بے کسی و یاس برستی ہے سروں پر السلام علیکم آغا خیرہ سلام آغا میں بہت شکر گزاروں آپ کو کتنے مصروف ترین دنوں میں آپ نے ہمیں ٹائم دیا آغا آج کا ہمارا ٹوپک جناب مسلم کے بچوں کا ذکر اور اطاعت امام کی زیل میں ہم ان بچوں کو ذکر کریں گے میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا حضرت مسلم اپنے بچوں کے ساتھ کوفے آئے تھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ اہلہ و صلات و سلام على اہلہ الحمدللہ لذی جعالنا من المتمسکین بالقرآن الكریم و ببلایت امیر المومنین علیہ السلام بہت شکریہ آپ کا کہ اپنے پروگرام میں ایک مردبہ پھر مجھے مدو کیا اور یقیناً آپ کی جو صحیح ہے وہ پروردگار عالم کی بارکہ میں قبول بھی ہے معبول بھی ہے اور آپ نے اسی طریقے سے مجھے بھی سواب میں شامل کیا آپ کا سوال تاریخی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بہت اہمیت کا حمل بھی ہے کافی نازک مرحالہ بھی ہے کیونکہ بہت ساری روایات جو ہیں وہ اس مدنے ہم تک ملی ہیں مثلاً نفس المحموم کو اگر ہم دیکھتے ہیں اور دمت الساقبہ کے اندر بھی نظر کرتے ہیں تو جو زیادہ معتبر مقاتل ہیں وہ ہمیں جو زیادہ روایات دکھاتے ہیں اس میں دکھاتے ہیں کہ یہ ساتھ تو نہیں آئے تھے یقیناً اب ان کی دو صورتیں جو ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں کہ یہ کربلا کی جو اثر کہانگام تھا بابا تھا اس وقت یہ لوگ یہ اپنے کوفہ کی سرحت کی طرف آگئے ہیں اور یہ کوفہ میں داخل ہو گئے ہیں رات کے بھٹک گئے ہیں وہاں سے ایک یہ نظر آتا ہے اور دوسرا یہ کہ جو کچھ روایات کے اندر کے جناب وہ ساتھ ان کو لے کر آئے تھے جو بیان کی جاتی ہیں یہاں تک کہ حضرت مسلم بن عقیل کے ان دونوں بیٹوں کا تسکرہ جو ہوتا ہے روایات میں تو یہ تک بھی ہے کہ یہ حضرت مسلم کے بیٹے تو ہیں لیکن حضرت رقیہ کی اولاد نہیں ہیں کچھ روایات کے اندر ان کو حضرت جعفر کی اولاد بھی بیان کیا جاتا ہے تو اس حد تک وہ معاملات کچھ مابر لیکن جو نفس المحموم میں قومی صاحب جو بیان کر رہے ہیں اور دمت ساکبہ ہے اس میں جو ہمیں نظر آتی ہیں چیزیں جس کو موتبر جانا گیا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ شیخ صدوق نے جس روایات جس کو لیا ہے وہ یہی لیا ہے کہ ان بچوں کی جو اسیری اور ان کی شہادت کا ہونا کوفے میں لیکھا ہے واقعہ کچھ اس انداز سے ہے کہ جب یہ کوفہ کی سردوں میں داخل ہوئے ہیں تو ابن زیاد کی فوج نے انہیں گرفتار کیا ابن زیاد نے ان کو زندان میں ڈالنے کا حکم دیا اور نہ صرف یہ کہ سختی کا بھی ان کو کہا کہ ان کو کھانا پانی اس انداز سے نہ یہ بچے دن میں روزہ رکھا کرتے تھے اس عرصے میں اس کیفیت میں ان بچوں کو ایک سال ہو گیا یہ بہت کم ہمارے کیونکہ ہم سن رہے ہوتے ہیں چیزوں کو ہم تاریخ کا مطالعہ نہیں کرتے بہت سارے ناظرین کو یہ شاید پہلی بار معلوم ہوا ہوگا کہ تاروہ ہوتا ہے جو جیلر ہے وہ آیا تو انہوں نے بچوں نے اس سے بات کی کہ رسول اللہ کہ تم حضرت محمد کو جانتے ہو کہا رہے ہیں میرے نبی ہیں کہتے ہیں اچھا تم جعفر کو جانتے ہو کہا اللہ نے ان کو پر دیئے جنت کے اندر یہ مقالمہ ہو رہے ہیں کہا تو پھر دروازے کھلیں آپ جہاں جانا چاہتے چلے جائیں اب یہ بچے کوفہ سے ابن زیاد کی قید سے رات ہو رات یہاں سے نکلتے اور ایک ضعیفہ ہے اس کے گھر میں جا پناہ لیتے جب یہاں پر انہوں نے پناہ لی باقی بہت طبیل ہے میں مقتصر کروں کہ کس طریقے سے ابن زیاد کی قید میں پھر دوبارہ سے آجاتے ہیں تو جب ان کو پتہ لگتا ہے ابن زیاد کو کہ یہ زندان سے جا چکے ہیں تو یہ اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے ان کے سروں کے جنب جو ان کو لے کر آئے گا اس کو اتنا انا ملے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ شخص ہے اور یہ اپنے ہی گھر کے اندر جب جاتا ہے اور ان کو شک ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی موجود ہے جب ان بچوں سے ملتا ہے تو یہ اپنا یہ باتیں ہم اممہ مسائب میں پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن تو کس طریقے سے ان کے اوپر تشدد کرتا ہے اور اس کے بعد پھر انہیں قتل کے ارادے سے فراد کے کنارے لے کے جا رہا ہے اور ان شہادت کے بیانے بیان کروں جیسے اب آپ نے بتا ایک سال تک ابن زیاد کے قید میں بچے قید رہے تو اگر ہم ویسے دیکھ جائیں جناب مسلم کی شہادت ایک سال پہلے ہو چکی اور واقعہ کربلا بھی ہو چکا تو ابن زیاد کو بچوں سے کیا ڈر ہے دیکھنے میں تو بچے ہی ہیں ان کی عمر کتنی تاریخ میں ہے تو کیا ڈر ہے بچوں کی نہیں ہے ڈر تو وہی ہے جو کہ پسر ساتھ کو چھ مہینے کے بچے سے ڈر تھا تو یہ حسین علیہ صلی اللہ وآلہ جو فوج ہے یہ ایک دنیا کی منفرد ترین فوج ہے کہ اگر ایک قطار میں کھڑی کی جائے تو ایک سرے پہ اگر عمر کے حساب سے اگر ایک قطار بنائی جائے تو اس فوج کا ایک سرہ پہ سو سال کے اگر دیکھا جائے وہ محرومیت کیا ہے کس شیئ کے امام کو کس شیئ سے محروم کیا ہے اگر ہم بات فقط پانی کی حد تک رکھیں گے تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے یہ تو ایک جاندار کا حق ہے کہ اس کو پانی دیا جائے امام کا یہ حق غصب نہیں ہوا ہے امام کا حق چور ہے جو غصب ہوا ہے وہ حق کیا غصب ہوا ہے زیارت اربین کے اندر نظرات ہے کہ لان اللہ امت دفعت کم عن مقام وعذالت کم عن مرات بکم اللہ تی رتب کم اللہ فی ها لان ہو اس امت کے اوپر جس نے آپ کو دفعت کم عن مقام کم آپ کے مقام سے دور کر دیا یعنی یہ بہت بڑا ظلم ہوا آپ کے اوپر جو آپ کا مقام تھا اس مقام سے آپ دور کر دیا وَدَفَعَتْكُم عن مقام وَأَذَلَتْكُم عن مَرَاتِبِكُم مُلَّتِ رَتَبَكُم اللَّهُ فِيَا آپ کو اس مرتبے سے گرا دیا جو اللہ نے آپ دیا تھا نہیں کہ خدا نے مرتبہ دیا تو اس سے گرا دیا اور آپ کے حق سے دور کر دیا یہ بہت بڑا ظلم ہے ظلم کہتے ہی اگر کسی شائعہ کو اس کی مقام سے ہٹا دیا جائے تو اب اگر یہ ظلم ہے تو آپ کس کو کس کے مقام سے ہٹ آ رہے ہو کہ جو خدا نے ان کو دیا ہے اس سے بڑا ظلم نہیں ہوگا اس ہی ظلم کے تسلسل میں پھر سارے ظلم ہیں جب آپ نے کو مقام ہی نہ دیا تو یقیناً جب حجت زمان کو ہی تنہ کر دیا تو اس کے بعد آپ سے کارٹ کر رکھا کہ لوگوں کے درمیان میں نہ جانے پائیں ناظرین اکرام ہم اپنے ڈسکیشن کو یہ رکھتے ہیں ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے ہم بریک سے واپس آکھا اپنے ڈسکیشن کو بتایا تو آگا پھر ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ حضرت مسلم جب کوفے آئے تو وہ تو پیغام لے کے آئے تھے جنگ کرنے دنی آئے تھے جبکہ ان کو شہید کر دیا گیا اور حضرت مسلم کے بچوں کو بھی قید کر لیا گیا تو کیا یہ حاکم وقت کی طرف سے اعلان جنگ تھا اور دوسری طرف حاکم کو ان کا پیغام ہی خبول نہیں تھا اس لیے کہ حضرت مسلم تو بیعت لینے آئے تھے حضرت مسلم تو سفیر بن کر آئے تھے یقینا اہل کوفہ کے لیے مسلم کی حیثیت جب وہ بیعت کر رہے تھے تو ان کے ہاتھ کی حیثیت گویا امام حسین کے ہاتھ کی تھی سفیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی نیابت میں بیعت لے رہا ہوں تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بیعت کس لیے لے رہے تھے انہوں نے بلایا تھا کہ ہم پر کوئی امام نہیں ہے تو یقینا یہ امام کو اس انداز سے بلا رہے تھے کہ آپ آئیں اور ہم پر حکومت کریں اور خدا کے قانون کو زمین پر نافذ کریں تو مسلم اسی کام کے لئے آئے تھے تو یقینا اگر یہ تمام کے تمام لوگ مسلم کا اس انداز سے ساتھ دیتے حضرت مسلم بن عقید کا اور امام حسین کو ان کا ظاہری مقام ہے کہ خدا ہوئی نظر آ رہی تھی مسلم کا وجود حاکم کو برداشت نہیں تھا تو اب چاہے مسلم امن ہی کا پیغام لے کر آئیں لیکن اس امن کے پیغام میں باطل کی موت ہے تو یقینا وہ اس کو کبھی بھی اس شکست کو قبول نہیں کرے گا اسی لئے انہوں نے ان کو زندان میں ڈالا اور ان کو عذیت دینے کے بعد شہید کر دیا دوسری طرف ہم یہ نظر آتا ہے کہ بنو امیہ کی حکومت ہے وہ چل ہی رہی تھی تین اصول پر ایک تھی بیعت شکنی دوسری تھی اطاعت امیر اور تیسری التظام جماعت یہ تین اصول ہیں پیغمبر نے تو پورا پیکج دیا ہے تو ہم نے دیکھا ان تین وجوہات کی بنا پر لوگ ڈرے ہوئے تھے خوف زدہ تھے یقینا ابن زہاد کے مقابل پر کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ہستی کو مٹا دینا اپنی جان مال عزت عبرو کو بلکل شڑک پر لے آنا یہ یہ کام فقط وہی کر سکتے ہیں جو مخلص ہوں کس کے لیے دین کے لیے مخلص ہوں دین خدا کے لیے خالص ہوں وہ پھر اپنی جان کے پرواہ نہیں کرتے یہاں تک ہم خود دیکھتے کہ مولا حسین نے اپنی گھربار اور اپنی جان کو دے کر یہ اعلان کر دیا کہ دیکھو دین پر سب قربان کیا جا سکتا ہے لیکن دین کو کسی شئے پر قربان نہیں کیا جا سکتا یہ اصول ہے اور پھر یہ بھی ہم نے دیکھا کہ چاہے کچھ ہو جائے امام نے بیعت نہیں کی یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جب سب لوگ انہیں بیعت کر لی تھی تو امام نے بیعت کیوں کی سوال یہ ہونا چاہیے کہ جب امام نے بیعت نہیں کی تھی تو باقی سب نے بیعت کیوں کر لی سب ان اللہ اپنے سوالوں کو بدلیں اپنے frame of reference کو change کریں امام نے کہاں سے سفر کیا کہاں پہ ختم کیا نا امام نے نے جس انداز سے سفر شروع کیا ہے وہ خدا کی جانب سفر شروع کیا ہے خدا کی جانب جو ہے وہ امام کی سبقت ہے اور وہاں پر جا کر یہ ختم ہوتا ہے تو ہر ہر وہ مؤمن ہر ہر وہ زندہ سماعت رکھنے والا جو اس وقت ہماری اس گفتگو کو سن رہا ہے وہ آج اپنا محاذبہ کرے کہ میں دین کی کیا کر رہا ہوں میرے آمال سے دین کتنا کس قدر خدا کے دین کو کیا تقویت مل رہی ہے اگر میرے اقدامات سے میرے افعال سے خدا کے دین کی کوئی خدمت ہوتی ہے تو پھر یقیناً اس کا نتیجہ جو وہ لقاء اللہ ہے خدا کی خوش نودی ہے خدا کا قرب ہے جو کہ شہدہ کربلا کو نصیب ہوا اور جو ان کی راہ پر چل رہے ہیں انشاءاللہ انہیں نصیب ہو گا جیسے پرگرام کا جو ٹاپک ہمارا اطاعت امام کے زیل میں جناب مسلم کے بچوں کی حوالے سے تو ان کی شہادت کے بارے میں بس وقت بہت کم ہے تو تھوڑے سے دو جملے اگر ان کی شہادت کے حوالے سے آپ اہلی بیت اللہ سلام کے فضائل کی کوئی حد نہیں ہے بلکل اسی طریقے سے جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے ان کے مسائب کی بھی کوئی حد نہیں ہے میں دست بستہ آبادی قتل کر لے کر آتا ہے تو تاریخ میں نمیلتا ہے کہ جب اس نے تھیلے میں سے یہ دونوں سر نکال لے ہیں تو ابن زیاد اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا بیٹھا پھر کھڑا ہوا تین مرتبہ یہ کرسی سے کھڑا ہوتا ہے اور بیٹھتا ہے دیکھ نہیں با رہا چہروں کو یہ کن کے سر ہیں کہا یہ مسلم کے بیٹے محمد اور ابراہیم ہیں تو پھر وہی کہتا ہے کہ میں نے تو ان بچوں کو دیکھا ہے یہ بچوں کے چہرے تو چاند کی طرح چمک رہے ہوتے تھے یہ ان کے چہروں پر یہ سیاہ نشانات کیسے ہیں پھر یہ ملون بیان کرتا ہے کہ جب میں ان کو ڈھون کر گھر پہنچا اب یہ پورا واقعہ بیان کرتا ہے تو یہ میرے ہی گھر میں موجود تھے تو مجھے اس قدر غصہ آیا کہ میں نے اپنا غصہ ان بچوں کے چہرے پر مبتاک دیا تو ابن زیاد سے بھی یہ برداشت نہ ہوا یہ ظلم یہ ستم جو خود شقی ترین شخص ہے وہ ان بچوں کو دیکھ برداشت نہ سکتے پھر اس نے پورا واقعہ سنا کیا ہوا جب ان کو لے کر گئے فراد کے کنارے ان بچوں کو قتل کرنے کے لئے واقعہ طبیل مختصر کر رہا تلوار نکالی ہے قتل کرنے کے لئے دریہ افراد کے کنارے انہوں نے چار رکعت نماز عدہ کی مناجات کر رہے تھے کہ اس نے بڑے بھائی کی گردم اڑھا تاریخ میں ملتا ہے کہ اس نے ان کے جسد کو لے کر دریہ کے حوالے کر دیا دریہ میں پھینک دیا اب یہاں سے موجزہ نظر آیا کہ پانی بہ رہا ہے جب لاش دریہ میں آئی ہے تو یہ لاش ٹھہری ہوئی ہے بہنے رہی پانی کے ساتھ یہاں تک کہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو چھوٹا بھائی ہے اس نے بھائی کے سر کو اپنی گود میں لیا اور بہت ہی زور سے گلے لگا ہوا ہے کہ آپ کا خون میرے چہرے پہ لگ رہا ہے میں اپنے جد سے اسی حالت میں ملاقات کروں گا یہ چاہتا ہے کہ اپنے بھائی کو چھوڑھائے اس کے سر کو اس سے لے لے لیکن یہ دینے کو تیار نہیں ہے اسی حالت میں ان کا بھی سر علم کر دیتا ہے اب جب ان کے چھوٹے بھائی کے جسد کو دریہ کے حوالے کرتا ہے اب تاریخ نے دیکھا کہ وہ جو راشہ رکھا ہوا تھا تو یہ دونوں لاشے جب دریہ میں گئے ہیں یہ دونوں آپس میں مل اور اس کے بعد انہوں نے بہنا شروع کیا ہے یہ ملون پھر سروں کو لے کر اور ابن زیاد تک اس بچے نے آخر میں ایک مناجات میں جملہ کہا تھا کہ پروردگار اس ظالم کے اور ہمارے درمیان میں فیصلہ کرتے اس فیصلے میں دیر نہیں ہوئی ہے بلکل اسی طریقے سے ابن زیاد نے حکم دیا حالانکہ اس حکم دینے کے پیچھے میں نظر آتا ہے کہ اس کو بغاوت کا اندیشہ تھا اور اس نے اپنی پوزیشن کو کلیر کرنے کے لئے یہ حکم دیا کہ اب اس کو بھی اس مقام پر لے کر جاؤ اور جس طرح اس نے قتل کیا ہے اسے بھی وہی پر قتل کر دیا جائے جنانچہ اس حارس کو وہی لے گیا گیا اس کو وہاں قتل کر اس دریاں میں ڈال دیا گیا اس کے سر کو نیزے پر پھر آیا اور بچے اس پر پتھر مارتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ آل رسول کا دشمن ہے اور قاتل ہے تو یہ انجام ان بچوں کے اوپر جو ظلم ہوا وہ ہمیں یہی پر نظر آ گیا ان بچوں کی جو تعلیمات کریں کہ جس طرح آپ نے آخر وقت میں نماز کو یاد رکھا ہم نماز کو نہیں چھوڑیں گے یہ ان بچوں کی بہترین یاد ہوگی سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کی توفیقات میں اضافہ ہو ناظرین اکرام وقت ہم آپ کو کہتے ہیں وقت بہت محدود ہے نیکس اپیسوڈ تک لیے ہمیں اجارت دیجئے اپنے ہوسٹ سید مصر مذہب کو اجارت دیجئے السلام وآلہ ہمیں حسین منانے والے آباد رہے حسین حسین منانے والے آباد رہے